اتر بیشتے تھے ارب شریف میں اللہ تعالی ہم سب کو زیارت نصیب کرے تو سونے والی دکان کے ساتھ اتر کی دکان ہوتی ہے یعنی اتنا کرایا وہ بندہ دے رہا ہے اتنا یہ دے رہا ہے اتنا مہنگا بزنس ہے کہ لوگ اسے سونے چاندی کے برابر جانتے ہیں بڑا مہنگا کاروبار تھا فرماتے ہیں مہنگی مہنگی خوشبویں میں نے سجائی ہوئی تھی ایک دن ایک درویش بابا جی آگئے تو دو چار پانچ بوتلیں انہوں نے دیکھی خوشبو لینی تھی تو یہ اچھے سیلمن ہوتے ہیں یہ گاہک کو جانے نہیں دیتے فرماتے ہیں میں نے بھی آگے بڑھ کے بابا جی سے کہا جب انہوں نے دیکھ لی کافی چیزیں تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بزرگو کیا چاہیے مجھے حکم کریں میں دیتا ہوں کیا دیکھ رہے ہیں کون سی خوشبو چاہیے تو بابا جی فرمانے لے کہ پتر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی اکتہ میں دنیا دار بندہ تھا مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا بابا وہ کیوں میں نے کہا پتر مال ہی بڑا جمع کی ہے مرے گا کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی کبھی وہ والی یاد آئے گی نہیں سمجھائی آپ کو بات یعنی کبھی مسلم کمرشل بینک والا کاؤنٹ یاد آئے گا کبھی ابھی بینک والا یاد آئے گا کبھی وہ جو فیصلہ باد نے پلات لیا وہ پریشان کرے گا کبھی لاہور والی سوسائٹی کی فائل ڈسٹرب کرے گی کہ اتنا کوئی چھوڑ کے مار جاؤں اتنی مینہ سے کٹھا کیا تھا کبھی وہ پجار ہو کبھی یہ پجار ہو اتنا مشکل تو ہم بناتے ہیں دنیا داری کتھو نہیں مرے گا یہ تو یہ چیزیں یاد آئیں گی فرماتے ہیں میں دنیا دار تھا دنیا دار کو نصیحت کریں تو غصہ کرتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بابا میری جان مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی فرماتے ہیں کہنے لگے بیٹے ادھر رہا دکھاؤں کہتے ہیں میں مڑ کے اوپر سے ہو کے بزرگوں کے قریب آیا وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے کلمہ پڑا روح پرواز کر دی عرش فرش تے بانگا ملیا مکہ پہ گیا اشور بلے شاہ آسان نہیں عمرنا یہ تے مار گیا ہی کوئی ہور تے نالے وارث شاہ اوکدو مردے جنہ کیتیاں نیک کمانیاں نے اور اقبال کہنے لگے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی اس کے بعد تو صبح ہے زندگی کی یہ تو ایک شام ہوئی ہے بس اٹھیں گے تو صویرہ ہوگا تو کہتے ہیں بابا جی کی روح پرواز کر گئی کہنے لگے پتر میں تو اس طرح جاؤں گا فرماتے ہیں میں نے کفن دفن کیا میں نے جنازہ پڑا میں نے دفن کیا کوئی وارث نہیں ملا اسی کی صدر کو جنیجے لگ دے نہ کوئی سادہ در دی کہتے ہیں میں نے دفن کیا پھر اس کے بعد مجھے مسئلے کی سمجھ آگئی پھر بعد میں سمجھ آگئی مال وارثوں کا ہے آج بھی وارثوں کا ہے کل بھی یہ پکی بات اور وارث اپنی اپنی طبیعت کے ہیں اپنے اپنے مزاج کے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا محنت کا مال وہ ہفتوں میں ضائع کر دیں اپنی اپنی طبیعت کے ہیں نا وارثی ہو سکتا ہے آپ کی بڑی بنائی ہوئی چیزیں وہ چند منٹ لگائیں گیا سارا کچھ تو بہت سارے معاملات میں اگر ہماری توجہ ہو کہ ہم نے جانا ہے اور ڈریکشن ٹھیک ہو تو پھر موت کا کوئی خوف ہے پھر تو تیاری ہے حدیث بخاری دیکھئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے راوی ہیں اور ایک مقام پہ اسی حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے یہ بڑا آسابی مرض ہوتا ہے جسمانی امراض بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں مرض تو اللہ معاف کرے کوئی بھی ٹھیک نہیں لیکن یہ جو آسابی مرض ہے یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ کہ آپ کا دماغ کنٹرول میں آ جائے مرگی کا مرض بندے کو بے ہوش کر دیتا ہے آساب کنٹرول کر لیتا ہے جسم بھی قبضے میں آ جاتا ہے اور پھر خاتون ہو تو ویسے ہی آسلا کم ہوتا ہے عرض کرتی ہے حضور مجھے مرگی ہے میں بڑی تکلیف میں ہوں میرے لئے دعا کرنے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے دعائیں فرماتے تھے پر آج حضور نے کنوکھی بات ارشاد فرمائی حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں اللہ شفاہ دے گا اور اگر تو کرے صبر اس کا مانا کیا ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے نہیں سمجھا رہی بات کی مرگی کے ہم مانتے نہیں ویسے مرض جو آتا ہے نا وہ جاتا کامی ہے گزارا اس کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے ہم پتہ کیا کرتے رہتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن لے لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جینا نہیں سیکھتے اپنی بیماریوں آزمائشوں پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھیں جن کو ان کے ساتھ جینا آ جاتا ہے نا وہ زندگی کا سارا سکون آصل کر لیتا ہے وہ ساری آسانیاں پا جاتا ہے جسی اپنی مشکلات کے بیٹ جینا آ گیا اور جب بچارہ دل چھوڑ کے بیٹھ گیا اوخو بس یہ آخری ٹینشن ہے اس کے بعد مر جانا ہے ہو گیا کام سے مشکلات ہی تو ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں انسان کی صفائی بھی ہوتی ہے وہ نکھر بھی جاتا ہے تربیت بھی ہو جاتی ہے اور ایک اچھی ٹریننگ اس کی ہوتی ہے پھر اگلے مرحلے اس کے لیے آسان ہو جاتے حضور نے فرمایا اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اللہ شفاہ دے گا اور اگر تو کرے صبر گویا اس کے ساتھ ہی گزارہ کرے تو پھر کیا ملے گا حضور فرمانے لگے رب حساب نہیں لے گا بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا ہم سے ویسے پوچھا جائے تو ہمیں شفاہ ہی چاہیے کیونکہ یوں منوں نہ بلغیب کے جو معاملات ہیں نا ان پر یقین رکھنا کامی لوگوں کا طریقہ ہے کہا آپ بتائیں شفاہ کے جنت تو صحابہ کہتے ہیں ایک منٹ نہیں لگایا بی بی نے سوچنے پہ عقیدہ پختہ تھا نا انہیں پتا تھا کہ دراصل ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو بچ جائیں فوراں وہ خاتون عرض کرنے لے کہ حضور گویا تھوڑی سی تو زندگی ہے میں اس کے ساتھ ہی گزارہ کرلوں گی آپ دعا کر دے رب مجھے جنت عطا کر دے مجھے جنت کی ضرورت ہے اس کے تو ساتھ بھی ٹھیک تھوڑا وقت کتنا ہے وقت کتنا ہے بس آ گیا اٹھنا فریدہ سوتے آ اب بس داڑی آ گیا ہی پور اگا نیڑے آ گیا ہی پچھا رہ گیا ہی دور تے اٹھنا فریدہ سوتے آ چاڑو دے مسید اے توں سوتے ہیں راب جاگدہ تیری ڈاڈے نال پرید تے اٹھنا فریدہ سوتے آ خلقت وے کھنجا امتے کوئی مل جائی بکشے آ تے تم ہی بکشے آ جا کچھ گھر آگے پا اگلا سفر جو ہے اس پر توجہ